پچیس مارچ کو یوگی آدھتینات دوسری بار اتر پردیش کے مکھی منتری پت کی شپت لیں گے شاوت گہر سے پہلے یوگی آدھتینات نے گورکپور میں آر ایس اس پرموک موہن بھاگوہ سے ملاققت کی یو پی چناؤں میں بی جی پی کی جیت کے بعد سنگ پرموک موہن بھاگوہ سے یوگی آدھتینات کی یہ پہلی ملاققت رہی آر ایس اس پرموک موہن بھاگوہ تین دنوں کے گورکپور دوری پر ہے جہاں وہ سنگ کارلوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور کئی کارکروں میں شامل ہوں گے لکنوں کے اکانہ سٹیڈیم میں پچیس مارچ کو شام چار بجے یوگی آدھتینات دوبارہ مکھی منتری پت کی شپت لیں گے یوگی آدھتینات کی شپت گرہن سماروں کو لے کر تیاریاں زور شور اوپر چل رہی ہیں نئی ساج سجا ہو رہی ہے نیا منچ تیار ہو رہا ہے شپت گرہن سماروں کے پہلے آلہ آدھکار سٹیڈیم میں پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں یوپی کی چنانوی نتیجوں کے بعد پردیش کی سیاست میں بڑے اُلٹ فیر کی اٹکلیں لگائے جا رہی ہیں چرچہ ہے کہ اونپرکاش راجبھر بیجے پی کے پالے میں جا سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اونپرکاش راجبھر کی امیش شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی راجبھر یوپی بیجے پی کے پر بھارے دھاربیندر پردھان اور سنیل بانسل سے مل چکے ہیں چرچہ اس بات کی ہے کہ یوگی سرکار کے مندر مندل میں راجبھر کی پارٹی کچھ وضائق بھی شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ اونپرکاش راجبھر نے ایسی خبروں کو نرادھار بتایا اور کہا کہ وہ اکلیش یادو کے ساتھ ہیں اور آگے بھی رہیں گے یہ خبر نرادھار ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہیں ہم لوگ اسثانی نکاہ چناؤں کی تیاری میں لگے ہیں اٹھائیس تاریخ کو ہماری بیدھان سباہ ماننی اکھلیش یادو جی کا کارکرام لگا ہوا اوہ دگاٹن کا مورتی اناوڑ کا اس کی تیاری میں ہیں ہم لوگ بیدھان سباہ ور سمچھا کر رہے ہیں نیتاؤں کو لگا کر کے کرا بھی رہے ہیں ہم لوگ چوبیس کی تیاری میں ہیں اتھائیس تاریخ کو ہماری بیدھان سباہ چناؤں کے بعد راشتی لوگ دل کو بڑا چھٹکا لگا ہے آرینڈے کے پردیش ادھیکش مسود احمد نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے پارٹی ادھیکش جیان چودری پر یوپی چناؤں میں ٹکٹ بیچنے ٹکٹ دینے میں منمانی کرنے دلیتوں اور مسلمانوں کی اوپیکشا کرنے کا ارو بھی لگایا ہے پنجاب کے بھگونت مان سرکار نے اپنی پہلی کیبنیٹ میں بڑا فیصلہ لیا ہے پنجاب سرکار نے پہلی کیبنیٹ بیٹھک میں پردیش کے پچیس ہزار سرکاری نوکنیوں کا اعلان کیا ہے اس میں سے دس ہزار نوکنی پولیس ویبھاگ میں جبکہ پندرہ ہزار نوکنیاں الگ الگ ویبھاگوں میں ہوں گے اس اعلان کے بعد مکہ منتری بھگونت مان نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے سرکار بننے پر پہلی کیبنیٹ بیٹھک میں نوجوانوں کے لیے بڑے اعلان کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا گیا پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی بہومت سے جیت کے بعد شانیوار کو بھگونت مان کیبنیٹ کے دس منتریوں نے شپت لی یہ شپت گرہن سمارو چندگڑ کے راجون میں آیوجیت کیا گیا عام آدمی پارٹی کی ودایق ہرپال سی چیبہ کولدیب سنگھ دھالیوال ڈاکٹر بلجیت کور ہربجن سنگھ ڈاکٹر ویجر سنگلہ لالچند گرمی سنگھ لالجیت سنگھ بھلڈر برمشنکر اور ہرجو سنگھ بینس کو راجپال بنوارے سنگھ پروہیت نے منتری پت کی شپت لی اتراکھنڈ میں نئے سی ایم کو لے کر بیٹھکوں کا دور جاری ہے دیرات کاریکاری مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی اور پورو مکھی منتری تریویند سنگھ راوات ڈلی پہنچے وہیں اتراکھنڈ کی پروییکشک بنایا گئے راجنا سنگھ اور صحب پروییکشک مناخشی لے کے ایک اس مارچ کو تلدن پہنچیں گے مانا جا رہا ہے کہ دونوں نیتا ویدھائکوں سے باتشیت کر نئے سی ایم کے نام پر ویچار کریں گے اجاب کے بعد کرناٹک میں اب بھگوط گیتہ پر نیا ویواز شروع ہو گیا ہے کرناٹک سرکار کے سکشہ منتری نے بیان دیا سرکار سکولی پارٹکرم میں بھگوط گیتہ کو شامل کرنے پر ویچار کر رہی ہے جس کے بعد ویبکش نے اس فیصلے پر سوال اٹھائے ویبکش کا کہنا ہے کہ سرکار بھگوط گیتہ کی آڑ میں اپنا ایجنڈا لاغو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرناٹک سے پہنے گجرا سرکار سکولی پارٹکرم میں بھگوط گیتہ کو شامل کرنے کا اعلان کر چکی ہے مومبائی کے جوہستیت ادھیش بنگلی میں عویت نرمان کو لے کر بی ایم سی نے کیندری منتری نارائن رانے کو دوسرا نوٹیس بھیچا ہے اس نوٹیس میں نارائن رانے کو پندر دنوں کی اور محلت دیتے ہوئے بنگلی کو عویت نرمان ہٹانے کو کہا گیا ہے ورنہ بی ایم سی کی اوڑ سے عویت نرمان کو ہٹانے کی کاروائی کی جائے گی